بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے عالمی طاقتیں سرگرم ہو چکی ہیں اس سے پہلے رجب طیب اردگان سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں جبکہ اب سعودی ولی عہد دورہ ترکی کے لیے اس ماہ تیاری کر رہے ہیں کونسی عالمی طاقتیں ترکی اور سعودی عرب کو اکٹھا کر رہی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں نیز بائیڈن بھی سعودی عرب کے دورے پر جانے کا اعلان کر چکے ہیں بائیڈن کے دورے کا مقصد سعودی عرب کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے دوسری جانب ترک وزیر خارجہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں جبکہ انقریب رجب طیب اردگان بھی اسرائیل کے دورے پر جانے والے ہیں پاکستان کا ایک وفد بھی اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے یہ ساری کھچڑی کیوں پکائی جا رہی ہے عالمی طاقتوں کے مقاصد کیا ہیں اور ترکی اور سعودی عرب کو جوڑنے سے وہ اپنے مقاصد کیسے حاصل کر پائیں گے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ترک وزیر خارجہ مولود چوش اغلو نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ترکی کے دورے کے حوالے سے ایک معایدہ تیپ آ گیا ہے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ محمد بن سلمان یہ دورہ کب کریں گے چوش اغلو نے ترکی کے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ ترکی در حقیقت اسی ماہ میں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ وہ سعودی وزیر خارجہ سے ولی اہد کے اس دورے کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ترکی سعودی عرب کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کام کر رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان دو ہزار اٹھارہ میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے جب مسلح سعودی جاسوسوں نے صحافی جمال خشوگی کو استمبول میں سعودی سفارت خانے میں قتل کر دیا تھا یہ تعلقات حالی میں اس وقت نرم ہونا شروع ہوئے جب اپریل کے آخر میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے سعودی عرب کا دورہ کیا خیال کیا جا رہا تھا کہ اس دورے کے بعد سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت بھی ترکی کا دورہ کرے گی درائقہ کہنا ہے کہ جب صدر اردگان سعودی عرب گئے تھے تو انہوں نے محمد بن سلمان کو ترکی آنے کی دعوت دی تھی اور دونوں جانب سے اس پر کام ہو رہا تھا ناظرین اکرام ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا وقت کی ضرورت بتایا جا رہا ہے اور مجبوری بھی کیونکہ یہ دونوں کی ضرورت ہے ایک جانب اسرائیل ترکی کو جھکانے میں لگا ہوا ہے کہ ترکی کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرے اور تجارت کرے جبکہ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا کچھ دنوں میں دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اس دورے کا مقصد سعودی عرب کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے ناظرین اکرام دنیا میں موجود مسلم ممالک مسلم دو مسلم ممالک سعودی عرب اور ترکی ان دونوں کو خاص طور پر اسرائیل کے سامنے عالمی طاقتیں جھکانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر سعودی عرب اور ترکی یہ دونوں ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ براہ راست تجارت کا راستہ ہمبار کرتے ہیں تو یقیناً دیگر ممالک جو چھوٹے ممالک جانے جاتے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے یہ تمام ممالک بحالت مجبوری اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے ناظرین اکرام عالمی طاقتوں نے ترکی کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے بڑا کام کیا اور اس گرتی معیشت اور سیاسی گریفت کو برقرار رکھنے کے لیے اردگان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف سعودی عرب بھی اس میں اپنا مفاد دیکھ رہا ہے وہ ترکی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر اپنی علاقائی طاقت کی شبیح بحال کرنا چاہتا ہے سعودی عرب اس کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں اس میں بھی نمائیہ کمی آئی ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خیطے میں طاقت کا نیا توازن قائم کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اپنے علاقائی حریف ایران پر بھی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے ناظرین اکرام دوہزار اٹھارہ کے بعد سے بھلے ہی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب چار رہے ہیں لیکن مجھر کے وسطہ میں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دشمنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی موجود ہے ترکی اور سعودی عرب دونوں سنی مسلم اکثریتی ملک ہیں لیکن مسلم دنیا کی قیادت کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ بھی ہے اردگان کی جانب سے اخوان المسلمون اور دیگر اسلام پسند گروپوں کی حمایت کرنے پر خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی رہی ہے دوہزار چودہ میں اردگان نے ترکی کا اقتدار سنبھالا اور دوہزار پندرہ میں شاہ سلمان سعودی عرب کے تخت پر بیٹھے اس کے بعد دونوں ممالک میں اسٹیٹیجک تعاون پونسل بھی تشکیل دی گئی لیکن پھر دوہزار سترہ کے خلیجی بہران کے دوران سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین نے قطر سے تعلقات منکتے کر لیے اور اس پر کئی پبندیاں آئید کر دی لیکن اردگان نے درامداد پر منحصیر قطر کو علیدہ کیے جانے کو غیر انسانی اور اسلامی اقدار کے خلاف قرار دیا اس واقعے کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی اردگان نے قطر سے پبندیاں ہٹانے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا لیکن شاہ سلمان نے قطری ناکابندی ہٹانے پر رضا مندی ظاہر نہیں کی دوزار اٹھارہ میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت اور سعودی عرب کی جانب سے ترکی کے ساتھ تجارت پر غیر سرکاری پبندیاں آئید کرنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پٹڑی سے اتر گئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت بہتر ہوئے جب ترکی نے خشوگی کے قتل میں ملوث 26 سعودی مشتبہ افراد کے کیس کو سعودی عرب منتقل کیا انسانی حقوق کی تنظیموں نے ترکی کے فیصلے پر تنقید کی تھی اس فیصلے کے بعد اردگان کا دورہ سعودی عرب تیہ ہو گیا اور اب محمد بن سلمان ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپریل کے آخر میں سعودی عرب کا دورہ کیا انہوں نے جدہ کے السلام محل میں ایک خصوصی تقریب میں سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کی تقریب میں سعودی ولی آید محمد بن سلمان بھی موجود تھے اس کے بعد اردگان نے ولی آید سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم نے تمام مواقع پر کہا ہے کہ ہم خلیجی خیطے میں اپنے دوستوں کے استقام اور سلامتی کو اتنی ہی عامیت دیتے ہیں جتنی ہم اپنے استقام اور سلامتی کو دیتے ہیں اٹھائیس اپریل کو سعودی عرب روانگی سے قبل اردگان نے اتا ترک ہوائی اڈے پر میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی ثقافتی اور انسان دوست تعلقات کے ساتھ تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا ہم سیاسی فوجی اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انہوں نے سعودی عرب پر ہوئے ڈرون اور میزائل حملوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ خلیج میں دہشتگردی کی مخالفت کرتے ہیں سعودی عرب نے ان حملوں کا الزام ایران پر آئید کیا تھا ناظرین اکرام اب ان دو مسلم طاقتوں کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون اور اسرائیل کے پولیسی کے حوالے سے یہ دیکھنا باقی ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اگر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مسلم دنیا کا مستقبل کیا ہوگا ظاہر ہے اس پر تو آنے والا وقت ہی بتائے گا